ہلو اور ہم اپنے چینل پر ہم ایک نیا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کا مقصد ہے ٹیک ریویوز اور ہم تمام تر گیجٹ کو کوشش کریں گے کہ ان کے ریویوز کریں چاہے وہ موبائل فونز ہو لیپ ٹاپز ہو سمارٹ ووچز ہو اور اس کے علاوہ مین ہماری جو اس میں کنسرن ہوگی وہ یہ ہوگا کہ آپ کو بتائیں کہ یوزر ایکسپیرینس اس گیجٹ کا کیسے ہے ہم وہ پورا استعمال کریں گے لیپ ٹاپ ہو گیا کوئی بھی چیز ہو گیا اس کو یوز کر کے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوزر ایکسپیرینس کیسا ہے اور پھر ریکمنٹ کریں گے کہ آپ کو وہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے آپ میرے ساجن کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے وکار کھوکر یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ٹیک کے حوالے سے بہت ساری نالج رکھتے ہیں یہ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے وہ بہت برانے دوست ہے اس لیے یہاں پہ بہت کانڈیٹ گفتگوہ ہو گی بہت ساری نالج رکھتے ہیں بہت ساری نالج رکھتے ہیں کونسا فون ہم کرنے لگے ہیں یہ ریڈ می کا نوٹ ایٹ ہے جی یہ سوفٹ انبوکسنگ ہے فون کے اندر آپ کو اس کے دبے کے اندر آپ کو ایک فون ملتا ہے اور چارجر اور اس کی کیل ملتی ہے سو دس اس ریڈ می نوٹ ایٹ فون بائی شاومی یاومی چینیز نائے میں می سے چلیں گے اب اس کی ٹیکنیکل سپیسفیکیشن کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ ریڈ می کا فون ہے جی نوٹ ایٹ یہ ایک میڈ رینج کا فون ہے میڈ رینج میں تقریباً اس کی پرائس جو ہے وہ آج کل کوئی ٹونٹی نائن، ٹھرٹی تھاؤزنڈ اس کی چل رہی ہے اس میں دو تین ورجنز آتے ہیں جس میں 3GB 64GB 4GB 64GB اور 6GB 64GB ہمارے جو پاکستان میں آج کل جو چل رہا ہے وہ 4GB 64GB IPS اس کی سکرین ہے کافی اس کا بیتر ریزلٹ ہے فل ایش ڈی ہے 1080x2340 اس کی پی پی آئی ہے فرنٹ پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک وٹر ڈاپ نوچ ہے جو اس کی ہائی لائٹ ہے وہ اس کے چار کیمرہ سے ہیں اس کا مین کیمرہ 48 میپکسل ہے پھر اسی طرح ایک وائیڈ اینگل ہے اس میں ایک میکرو ہے اور ایک دیپتھ آف فیلڈ کیمرہ جو آپ کا پورٹریٹ موڈ کے لئے یوز ہوتا ہے بیگراؤنڈ اس کو بلر کر دیتا ہے 4000 اس کی بیٹری ہے یہ آپ کو ایزی لی دو دن کا سٹینڈ بائی ٹائم یا یوزی جس طرح بھی آپ کریں وہ آپ کو دے دیتی ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ فیزیکلی اس کے اوپر ہم بات کر لیں تو فیزیکلی اس میں ایک 3.5mm انپوٹ ہے اس کے علاوہ ٹائپ سی چارجن کی پورٹ ہے ایک سپیکر ہے بوٹن سائٹ پہ اور ٹاپ پر آپ کے پاس انفراد سنسر آتا ہے اور مائک آتا ہے سی طرح بوٹن میں بھی ایک مائک ہے اس میں سم کے لئے جیک ہے اس میں دول سم ڈالتی ہے اس کے علاوہ دول سم کے ساتھ اس میں میموری کارڈ بھی دل جاتا ہے تینوں چیزیں ایک وقت یہ میموری بھی آپ اس کی سٹوریج مطلب آپ 64 ہے تو آپ اس میں 64GB کا کارڈ بھی دال سکتے ہیں لکنگ میکنیزم کی آئرے سے بات کریں اس میں فنگر پرنٹ سنسر ہے بیک سائٹ پہ دیا ہے اس کے علاوہ فیس آئی ٹی بھی ہے اور باقی سٹینڈرڈ جو آپ کی لوگ سسٹم بھی ہے اس کے لئے ٹیکنکل سپیسیکیشن ہم جس پہ زیادہ بات فوکس کریں گے وہ اس کی پرفارمنس کے اوپر ہے پرفارمنس میں جو پروسیسر ہے سنیپ ڈیگن کا ایک میڈ رینج کا آپ کا پروسیسر وہ 665 اس میں 4GB 64GB اس میں جی پیو اینڈ رینو 610 لگا گا ہے پب جی وگران چال رہی ہیں وہ بہترین چلیں گی اس پہ جو گیمیگ وائز اس کی پروگرم نہیں آتی ہے اور پاکی نارمل اپس اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں موکسلف اپس کو لیمی ہو تو اس کی میموری کام نہیں ہوتی کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ سٹک نہیں ہوگا یہ آپ کو سمود ایکسپرینس دے گا مد رینج فون ہے پرائیس اترینج اس کی مناسب ہے اس کے ساتھ اس کی پروفرمنس بڑی اچھی ہے بہترین پروفرمنس اٹھ ساتھ ساتھ اب برینڈ کے حوالے سے بات کریں می جو برینڈ ہے اس وقت سیکنڈ لارجس منفیکچر بن چکا ہے دنیا پوری میں برینڈ نائم ایس 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 ای گوڈ برینڈ نائم اور ان کی قوالیٹی اور ان کی ڈیوریبلیٹی اس پہ بھی اتنے کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب برینڈ نائم اس رینج میں مجھے کون سا اور آلٹرنیٹیو مل سکتا ہے اس رینج میں ابھی ریال می کا فون آیا ہے سیکس آئی اس کے ساتھ کمپیربل ہے یہ سیٹیمبر نائٹین میں لانچ ہوا تھا اور وہ ابھی آیا اس سے پہلے جو آیا اس رینج میں فور جی بی سکٹی فور جی بی اور اس پروسیسر کے ساتھ کوئی بھی جو آیا اور اس میں کیمرا سیٹ اپ ہے اس حساب سے باقی سے سپیریر ہے باقی جو اپنے اس میں کمپیرر اس رینج میں جیتے ہیں اگر ہم کسی بڑے برینڈ کے ساتھ کمپیریزن سامسنگ کے ساتھ کریں اس رینج میں کون سا موبائل آتا ہے اور اس میں کیا فیچرز لاک کرتے ہیں دیکھیں اس رینج میں سامسنگ کا فون آتا ہے اس سے کوئی دس ہزار مہنگا ہے اس کے کیمرا کی پرفارمنس اور اس میں نارمل ٹول میگا پکسل کیمرا ہے اس میں چار کیمرا ہیں ہر طرح کی افٹاؤگرفی آپ اسے کر سکتے ہیں میکرو آپ کر سکتے ہیں 48 میگا پکسل اس کا مین کیمرا ہے تو یہ چیزیں وہ لائک کرتے ہیں اور دوسرا پرائز بھی ان کی اس سے زیادہ ہے کیمرا کے حالے سے بات کریں تو اس میں کیمرا بمپ جو ہے وہ بلکھل ویزبل ہے ایفون ایکس یہ باکس میں پروائیڈ کور آتا ہے اس کے ساتھ سمپل سلیکان کور ہے یہ اگر ہم اس کے اوپر پلیس کریں تو پھر بھی آپ کا کیمرا جو ہے وہ کور سے باہر ہوتا ہے میں یہ فون کیوں لوں لیچ سپوز میرے پاس یہ پیسے ہیں اس رینج میں پیسے ہیں تو وائی ریڈ بھی دیکھیں وہ کسی بڑے برینڈ کا جو آپ کا اس کی رینج میں آپ کا 30,000 کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ آپ کا آ رہا ہے اس میں وہ 4GB 64GB میں آ نہیں رہا وہ 3GB میں آ رہا ہے جو 4GB 64GB میں آ رہا ہے اس کی پرائس رینج اس سے 10,000 دیتا ہے زیادہ ہے ایک تو یہ ایڈوانٹیج ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پر فورمانس فائز آپ کی پر فیسے ہیں اگر آپ سامسنگ کا بھی لے لیتے ہیں 4GB 64GB اور یہ بھی لے لیتے ہیں اوہر دین دوسری جو ان کا اپنا ہے اور اس کی جو یو آئی جو بیسکلی یوزر انٹریفیس ہے وہ ان کے اپنی 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 اوٹیار کمپنی کی اس ڈیفرنس کے علاوہ there is ڈہرن کے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ٹھہرار سکیں انڈرویڈ ورژن جو ہے وہ لیٹسٹ اپریٹ اس میں ہو جاتا ہے اب اس میں جو باکس میں آتا ہے وہ نائن پایا ہے اب ہم اس کی ساؤنڈ قوالٹی کو چیک کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ قوالٹی کو یہ حاف میں ہے موالیم اس کی حاف میں آپ بہت لیس کو سن ستے ہیں اور اب ہم اس کو فل کرتے ہیں سا گود سپیکر چنین جی یہ خوب گود GPS اس نائس بہت طالی کونڈا میں اپنے مطابق ہے جب ہم نمک ہے وہ کا مخطب生 ہم اس کا مقصہ اس کے خاصے میں نے اس چل بارے اور میں نے اس چل کے دوراب کوکر آپ کو اس کیا ہے اس کے دوراب میں اس کے دوراء اس کا دوروں ہے اگر میں اس کو اسکننری فون بھی ہوسک کرتا ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو اس پرائمری فون بھی ہوسک کروں تو مجھے کوئی خاص پروپلیم نہیں آئیں گی پلی سٹور افیلیبل ہے وہاں سے جا کے کوئی بھی اپ ڈاؤنلوڈ کر دوں اس کے علاوہ اس کی اپنی پرفارمنس بہت اچھی ہے میں نے ملٹیپل اپس اس میں ڈاؤنلوڈ کر رکھی میں ہے اور اٹ اٹا ٹائم چلائی بھی ہیں ایڈا زیادہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس میں خانک ہوگی نہیں ہے اگر آپ سوشیل میڈیا پر یوز کریں تو بھی آپ کو پرولم نہیں ہوتی ٹک ٹاک ہوں کہو ویڈیوos بناتے ہیں تثفیریں کھینچتے ہیں یہ ہے جس بہترین کیمرہ اب میں بہترین کیمرہ ہے نہیں بہترین کیمرہ ہے یہ بہترین کیمرہ الساڈی کامیرہ مقلوم پر لیل کیوں جو بھی بہترین کیمرہ ہے اب میں بہترین کیمرہ سہت کیا ہے جو ہم کہیں اس سے بالکل mid range میں 30 32 000 کے اندر کے موبائل آ رہا ہے اور اس کا camera سے بہتر نہیں ہوگا 48 mega pixel اس 20 plus میں کتنا ہے سچو میں 64 mega pixel 64 mega pixel you're getting for around 185 Sarah پاکستان روپیز and you're getting 48 mega pixel for around 30 30 000 ایک اور چیز بتاتے چلیں اس کی جو انوائس ہے جو کمپنی کے طرف سے انوائس ہے that is 28,500 but due to the lockdown situation اور فونوں کی availability کی وجہ سے اسیو سے اس کی ہر بندے نے اپنے حساب سے پرائس کی ہے اس کی پرائس اس وقت 31, 32,000 تو 30,000 تک بھی آپ کے ساتھ سے بارگین سے مل سکتا ہے اور اگر یہ اپنی کمپنی پرائس میں بھی مل رہا ہے 28,500 میں تو پھر تو it's worth every penny you pay آپ کو اپنی وصول ہوتا ہے پیسہ وصول جس کو کہتے ہیں وہ صحیح معنوں میں ہوتا ہے اس سے پہلے میرے پاس جو اس پرپرس کے لیے میں نے فون رکھا تھا وہ هواوے تھا honor 10 lite وہ سکتے ہیں وہ میں دو تین اپلیکیشنز یوز کرتا تھا وہ اتنا سلو ہو جاتا تھا ہنگ ہو جاتا تھا اور اس میں کمپیٹیبلیٹی بھی اپلیکیشنز کی اتنا اچھی نہیں تھی بہت ساری اپلیکیشنز کرایش ہو جاتا تھیں اس کے بعد میں نے اس پہ ریپلیس کیا اور میں پریٹی سیٹسفائید کہ یہ بہت اچھا فون ہے اور وہ فون میں پرائیمری یوز کے لیے کبھی سوچ نہیں سکتا کہ میں استعمال کر سکوں گا پرائیمری یوز کے لیے جس طرح کی میری یوزے جائے اس میں زیادہ اپلیکیشنز کھولیں یا کچھ کریں تو وہ ہنگ ہو جاتا سلو ہو جاتا اور ایریٹیٹ ہوتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے میں پریٹی مچ شور کہ میں اس کو اس پرائیمری فون بھی یوز کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس آپ کی پرائیس رنج جو ہے وہ ٹویٹی ایٹ سے لے کے ٹھئی ون تھاؤزن تک ہے یہ ایک رکمندی فون جو یہ رکمندی فون ہے بلکہ خوکر صاحب نے کہہ دیا کہ لے لیں بے فکر ہو کے آپ ٹنشن نہیں لینے آپ نے یہ کہہ رہے ہیں ایک چیز میں کلیر کر دوں ہم جو یہاں پر ریویو کریں گے پہلی بات یہ میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدتا وہ فون ہے کمپنی نے مجھے نہیں دیا اللہ کرے مجھے کوئی کمپنی دے فیلا ریلی ریلی بیش کہ ہمیں کوئی کمپنی سپانسر کر کے اپنا فون پہلے بیجے گے یہ آپ ریویو کریں ہماری جو ریویوز ہوں گے وہ بلکل انباعیس کی سمگی ہوں گے ہم جو آپ کو بتائیں گے وہ اپنے یزر ایکسپیرینس کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ اچھا فون ہے نہیں ہے go ahead if you have this much money buy redmi note 8 that's all for today's review اور کل آئندہ آنے والی دنوں میں میں کل نہیں کہتا کیونکہ میں کہتا ہوں اگلی دن ویڈیو نہیں آتی ہے آئندہ آنے والی دنوں میں ہم ریویو کریں گے سامسنگ note 10 plus like subscribe یہ رہ گیا یہ میں کسی ویڈیو میں نہیں باتا دیکھیں please ایک سبسکرائب کا وٹن دباتے ہوئے آپ کا کیا ٹائم جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لائک کر دیں گے تو کیا جائے گا ڈس لائک بھی کر لیں we don't mind لیکن یہ ہے کہ لائک کر لیں اور آخر میں وہ بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی ضرور دبائیے گا done please یہ سب کچھ کر دیں اور جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو لائک کریں اور وہاں سے یو ٹیوب پہ جائیں take care اللہ پیس موسیقی موسیقی